یہ ڈال دیا ہم لوگوں نے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے السلام علیکم میرے دوستو میرے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر کریئے سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ گاؤں کے اندر روٹیاں جو ہیں وہ کس طرح لگائے جاتی ہیں اور روٹیاں لگانے کے لئے کیونکہ آٹے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں آپ کو لیے چلوں گا مشین پہ اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ گاؤں کے اندر جو ہے وہ گندم سے آٹا جو ہے وہ کس طرح تیار کر جاتی ہے اور چاول جو ہیں وہ کس طرح نکلتے ہیں یعنی منجی سے جو چاول ہیں وہ چکی کے ذریعے کس طرح نکالے جاتے ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر ٹائم ضائع کیے اور یہ ہے جی بلیک ڈیزل انجن تو آج اسی کو سٹارٹ کر کے جو ہے ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہے گندم سے آٹا کس طرح تیار کر جاتا ہے یعنی گندم والی جو چکی ہے کس طرح اس سے آٹا تیار کر جاتا ہے اور رائس یعنی منجی سے جو ہے وہ رائس کو کس طرح چاول کو کس طرح نکالا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملک ہے پیر میں بڑا اکھئے پیر میں بڑا اکھئے پیر میں بڑا اکھئے چیار لے چیار لے اے اس طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رائس وزار نکار نگلی جو قهر اگه چیارہ اس طریق مرتبع رائس اگه مرتبع رائس رائس اگه رائس اگه رائس اگه ہم نے پوچھا کہ یہ کتنا پرانا ہے اس طاقت کا یہی کہنا تھا کہ تقریباً یہ کم از کم پچاس سے پچپن سال پرانا یہ والا انجن ہے اور گاؤں کے اندر ابھی بھی اسی روایتی طریقے سے جو ہے یہ جو گندم ہے گندم سے جو آٹا تیار گیا جاتا ہے وہ اسی مشین کے ذریعے اسی ڈیزل انجن کے ذریعے وہ پیا جاتا ہے آئیس یہ ہے وہ کس طرح چاول کے طرح نکلتے آئیں چکتی کے ذریعے وہ چکتیدر لگائی ہوگی ہے وہ بھی ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے یہ پرائیس جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے اس والی چکی سے یہ والی جو چکی اس طرح کس طرح نکلتے آئیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ڈال دی ہے اس کے اندر ساتھ انہوں نے رائس کی بھی یہ والی رائس کی چکی لگائی ہوگی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ہے ساتھ ہی گندم کی بھی لگائی ہوگی ہے یہ سارا سسٹم ایک ساتھ ہے لگائی ہوگا یہ والی بیلٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ والی بیلٹ جو ہے اس بان کلی کی اوپر جب یہ ڈالیں گے لگائیں گے تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جو رائس ہیں وہ کس طرح نکلتے ہیں تو رائس سیکلنے سے اس طرح سارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی ماشااللہ سے یہ ابھی جو بیلٹ ہے وہ لگانے لگے ہیں یہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ اس طرح یہ بیلٹ جی چڑا لیا اور یہ 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 ماشااللہ سے ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ جو ہے اس طرح اس کے اندر مٹی ہے گند ہے اور یہ سب کچھ ہے یہ اس کے اندر ایک دفعہ نکال دیں گے اس کو دوبارہ ڈالیں گے اس کے اس سے جو ہے یہ آپ کو دکھائیں گے کہ چاول جو ہے وہ رائس جو ہے وہ کس طرح نکلتے ہیں ابھی ابھی جو ہے اس کے اندر سے مٹی نکال دیں گے دیکھیں یہ ایک دفعہ یہ ایسے ہی ڈال دیں گے یہ آپ کو دکھائی دہ رہے ہوں کہ میں جب دکھائیں سکو اس طرح دوبارہ دل نکالوں کو دوں گے اس طرح ایسے ہی جو ہے پیلی دفعہ اس طرح اس طرح مٹی نکال دیں گے جتنا بھی گرد و غبار ہیں وہ اس سے نکل جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہاں اس طرح ہائیں کہ پہلی دفعہ اس طرح نکال دیں گے اور دوبارہ پھر دوبارہ اس کے اندر ڈالیں گے ایک سفر یہ سارا اسی طرح جتنے بھی گرد ہے نکال دیں گے پھر دوبارہ اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ رائز کیس طرح نکلتے ہیں چاول کیس طرح بارہ گاہوں کے اندر ابھی تک یہ اسی طرح ڈیزل انجن کے ساتھ دیئے ہیں یہ ایک رائز والی چکچی بھی یہ بھی ادھر لگائی ہوئی ہے اور ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گردن کی ہے وہ بھی ساتھ لگائی ہے تو گاہوں کے اندر ابھی تک یہ ہے وہ ڈیزل انجن کے ساتھ دی جو ہے یہ اسی طرح یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے ابھی بھی چالو ہے ابھی بھی لوگ اسی طرح کر رہے ہیں لیکن شہر کے اندر کیونکہ لوگوں نے دیا وہ چکچی کے ساتھ جو بوٹر ہے وہ بیجلی والی وہ پھٹ تھی ہو بھی ہے تو شہروں کے اندر بلکل یہ نظام جیا ہے یہ ختم ہو چکا ہے اور گاؤں کے اندر ابھی بھی ہے یہ یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ تے یہ ایک اوپر جو ہے انہوں نے خلق کے اوپر پنکھا بھی لگایا ہوا ہے اور یہ بھی اسی جو ہے وہ انجن کے ساتھ انہوں نے بھی اس کا جو ہے وہ بیلٹ اس سے بھی لگایا ہوا اور پھٹ تھی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ چل رہا ہے یہ یہ میں آپ کو دیکھاؤں اس کا ویو اس طرح ایک دفع ہم لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیئے اور اس سے جو مٹی بغیرہ تھی گھر تھی وہ سارا کچھ نکل گیا اور ابھی ہم دکھائیں گے کہ اس کا ریزولٹ جو ہے وہ کیسا آتا ہے کس طرح شاور نکل گیا ابھی یہ وہ اس کو جو گرگرہ ٹائپ آپ بول سکتے ہیں انہوں نے بھی آئے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے اور ابھی ہم دکھائیں گے کہ یہ کس طرح جو ہے یہ پرائیس نکل کے ہاتھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی ہم آپ کو دکھائیں یہ دکھائیں یہ دیکھیں گا اس طرح جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس طرح جو ہے یہ جاول کا مصاد ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑے ہی کیونکہ اندر تھوڑا سا اندھیرہ ہے اور اگر میں آپ کو باہر خوڑا روشنی میں دیکھا ہوں اور یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ سے یہ اس طرح جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ رائس جو ہے یہاں پہ آکے نکلواتے ہیں ہنے آپ کو یہ چیز دکھائی دے رہی ہے اس کو پوڑ بولتے ہیں اور استاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ ادھر استاد صاحب نے کیوں رکھا ہے تو سب سے پہلے تو استاد جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ استاد جی یہ چیز جو ہے اس کو بولتے کیا ہیں اور یہ ابھی آپ نے کیوں رکھا ہوا کیوں اس کے اندر جندم پیسنے کے لئے جو ہوتا ہے اچھا یہ استاد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ یہ پتھر جو ہے یہ انڈین پتھر کہلاتا ہے انڈین پتھر کہلاتا ہے اس کے گلائی کریں گے اس کو شیپ دیں گے اس کو تیار کریں گے تیار کر کے پھر اس مشین کے اوپر آپ کو میں دکھاتا ہوں گلائی کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ والا پتھر کا یہ یہ پھٹ کرتے ہیں یہ باکس کے اندر بند ہے ہم لوگ آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن طرح سے یہ پتھر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ میں یہ والا پتھر تو یہ پتھر جو یہاں پہ پھٹ کرتے ہیں اور یہ اس طرح گول جہرے کے اندر جب گول چکر کے اندر چلتا ہے اس سے جو ہے اس سے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گندم ڈالتے ہیں اور یہ اس طرح جب گول چکر اس طرح چلتا ہے تو گندم جو ہے وہ آٹے میں تبدیل ہو جاتا یہ دیکھ گندم سے پہلے جو ہے یہ رائس کے جو بھی ہوتے ہیں جو کسٹمر وغیرہ آتے ہیں یہ افتاد صاحب پہلے یہ گندم سے پہلے جو ہے رائس کا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیٹ لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد یہ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے اور یہ گندم سٹارٹ کر دیں گے مہنسہ اللہ سے ابھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رائس آلہ ہے رائس کی شکریہ ہے اور ابھی ماشاءاللہ سے یہ گندم والی جو ہے یہ سٹارٹ کرنے لگے گندم دان لگے آئیں گے مہنسہ اللہ کے جیسے میں داہر رحمہ آنے رہی ہیں تو اس کی کپیسٹی آپ دیکھیں کہ ایک پورے کا پورا گھٹو جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گھٹو کیوں کہ پچاس کلو گتا ہے یہ نہیں پچاس کلو جو ایک ہی دفعہ جی ہے اس کے اندر جو ہے آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی بیلٹ لگانے لگے ہیں اس والی کلی پہ وہ والا بند کر دیا وہ والا اس طرف سے اور یہ والا بند ہو گیا جی یہ بیلٹ اتار دیا انہوں نے یہ والا ابھی وہ بیلٹ جو دوسرے چکی کا وہ اس والی کلی کے اوپر چڑھانے لگے ہیں اور وہ والی چکی جو گندم کی ہے وہ والا سٹارٹ کرنے لگے یہ دیکھیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتے ہیں یہاں پہ آپ کو تو کیونکہ استاد سائیبان کو تو کافی تجربہ ہے تو عام آدمی جو ہے اگر جہاں پہ آتا تو تو کافی جو ہے وہ کلیر کرنی چاہیے یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی گندم کی ہماری چکی ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور آپ کو یہ بیچ میں یہ پتھر کا جس کو کھوڑ بولتے ہیں یہ آپ کو ایسے وہ چکر جیسے میں آپ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس طرح گول دائرے کے اندر یہ گھومنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ گندم چھاٹا بنا سٹارٹ ہو جاتے پھر یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے جو چینل کا نام ہے پینڈ دیا گلہ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گاؤں کے اندر اپنے پینڈ کے اندر جتنے بھی ہمارے یعنی اس طرح کے کام ہے وہ میں دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو جی ہے اس طرح کی ویڈیو جی ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے جو آپ لوگ سبسکرائب کر لیتے ہیں یہ محبت ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے اور ہمیں بس یہ ہی گیفٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے اور یہ جو آپ میں نے دکھایا نے آپ کو بتایا یہ والی بکٹ ٹائپ جو ہے یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر پچاس کلو جو ہے یہ وہ ایک پچاس کلو جو گٹو ایک ہی دفعہ ڈال دیتا ہے اور یہ آپ کو ساتھ یہ شیشے کا لکھائی دے رہا ہوگا یہ والا اور یہاں سے یہ ان کو آئی ڈی ہو جاتا ہے کہ ابھی دانیں جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور جب یہ اس لائن سے نیچی ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کے طرح ڈال دیں گے اور یہ دکھائیں میں آپ کو کہ ابھی آٹا جو ہے وہ کس طرح یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ آٹا بن کے یہ تیار ہو کے یہاں سے یہ باہر آ رہا ہے اور اس طرح یہ اس تلی تھیلی کی اندر آئے گا اور یہاں سے یہ جو ہے اس کے اندر ڈٹو کے اندر ڈال دیں گے یہ نیچے بھی آپ کو دکھاؤں یہ جو پلی لگی ہوئی ہے یہ اس والے کو جو ہے وہ موگ کر رہا ہے یہ بیلٹ اس والی پلی کو جو ہے وہ چلا رہا ہے پھر یہ اوپر یہ اس طرح اور استاجی جیسا کہ آپ نے بولا کہ آپ کو چالی سے پچاس سال ہوگا یہی کام کرتے ہوئے تو آپ نے استاجی دوسری وہ چکی جو ہوتی ہے موٹر والی جیسے شہر کے اندر ہوتا ہے یہ بہت سے ایسے ابھی گاؤں ہیں جہاں پہ یہ جو لوگوں نے اس طرح کی چکی لگا لیے تو آپ نے وہ سسٹم کیوں نہیں لگایا اس کی کیا وجہ ہے اس کا آٹھا جوانا کا بہت پسند نہیں کرتے اس کی روٹی استاجی کیسے ہوتی ہے کہ وہ روٹی ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے جلدی سے استاد جی کر کہنا ہے کہ یہ جو اس طرح کا یہ چکی ہے یہ جو پتھر کے سارا سسٹر میں نے آپ کو دکھایا اس طرح آٹھا جب پیس کے نکلتا ہے تو اس کی روٹی جو ہے وہ بہت ہی مزے والی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ جو چکی والا آٹھا ہے دوسرا آٹھا اس کی روٹی جو ہے وہ جلدی خوشک ہو جاتی ہے تو اس لیے لوگ گاؤں کے لوگ کیا ہے ابھی بھی اسی شکی کا جو ہے اس طرح کا آٹھا پسند کرتے ہیں تو ابھی تک ہم لوگوں نے کیونکہ اللہ کا شکر ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا گزارہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس لیے ہمیں نے یہ کام ابھی تک سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ویڈ کے نا آپ کیس طرح کرتے ہیں یعنی جو گندم لے کے آتے ہیں ہم لوگ رائز کیس طرح لے کے آتے ہیں تو یہ کانٹا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ اس طرح جو ہے یہاں پہ ابھی تو کیونکہ کمپیوٹر رائز سارا سسٹم ہو گیا لیکن یہاں پر اس مشین پر اس انجن پر ابھی بھی جو ہے وہ اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کو بہت سارا خیال رکھی گا وہوں میں یاد رکھے گا اللہ